بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے اسلامی دوستو فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے جب اس فتنے کا ذکر صحابہ اکرام کی مجالس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زارو کتار رونے لگ جاتے کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کون ہے اور یہ کس خوفناک جزیرے کے اندر قید ہے اور یہ اس جزیرے میں بیٹھ کر قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہے اور جب ایک صحابی رسول نے دجال سے ملاقات کی تو دجال نے ان سے کون کون سی پر اسرار باتیں کی اور دجال کو اس قید سے کب رہا کیا جائے گا اور یہ دنیا میں آ کر کس طرح فتنہ اور فساد پھیلائے گا پیارے دوستو انتمام طرح سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن آن کر دیں تاکہ نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی جائیں پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیسے ہوگی اور اس کی شکل و صورت کیسے ہوگی جس کے ذریعے قرب قیامت کے روز مسلمان دجال کو پہچان سکے گے دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا دجال قوم یہود سے ہوگا ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرائیا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں احدیث نوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا اسلامی استلاحہ میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا بدصورت انسان ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اس کے دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا رنگ سرخ اور گندمی ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جب دنیا کے اندر دجال کے پیروکار زیادہ ہو جائیں گے تب وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہو کر گردش کرے گا اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گز ہوگا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ ہوگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے اور دنیا کی نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں پی سکے گا اور یہ دنیا کے اندر چالیس دن فتنہ و فساد پھیلائے گا دجال کو جوٹا مسیحی یا جوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا دوستو دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایات میں آتا ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہی سے دنیا میں موجود ہے اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان کے ملاب سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو اسی دور میں قتل کر دیا گیا اور اس کو ایک خوفناک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور ایک روایات کے مطابق دجال ابن سیاد کو کہا جاتا ہے ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور اس کے اندر دجال جیسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے پیارے دوستو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کا کہا لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیمداری کا قصہ سناؤں تمیمداری جو پہلے نصرانی تھی اور وہ اب میرے پاس آکے مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا ہے جس کو سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں جس سے دجال کے متعلق میری تصحیح ہو جائے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیمداری نے مجھے بتایا ہے کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے ان کے ہمراہ قبیلہ لکم اور قبیلہ جزام کے تیس لوگ بھی موجود تھے یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں توفان آ گیا اس سفر کے دوران یہ توفان تیس دن تک جاری رہا اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے وہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کی طرف چلے گئے جب وہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے ان لوگوں نے اس جنور سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں اور اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بیچینی سے انتظار کر رہا ہے پھر حضرت تمیمداری بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا اس سے پہلے ہم نے زندگی میں ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندہ ہوا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگا تم لوگوں کو میرا پتا چل جائے گا پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو تو ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ توفان آ گیا اور اسی توفان میں ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بیسان کے کھنجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں بہت پھل آتا ہے اور اس نے جواب دیا کہ ان قریب پھل نہیں آئے گا اس کے بعد اس شخص نے بہیر تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی موجود ہے یا نہیں تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے تو اس شخص نے کہا کہ بہت جلد اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا نتیجہ نکلا تو ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اردگرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے پھر دجال ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں پھر اس کا دامت شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں پھر اس نے بتایا کہ میں آزاد ہو کر چالیس دن کے اندر بہت تباہی مچاؤں گا اور مکہ مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا پیارے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اپنے آسا مبارک کو ممبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں بلکہ وہ مشرق میں ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے دوستو بحیرہ عرب میں ایک پرسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیا ہوئے ہیں احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرقی وسطہ کو متاثر کر سکے گا اس کے علاوہ اس کی رہیش کی جگہ منفرد ہوگی تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرہ کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا مگر پچاس سال قبل جب دنیا کے تمام بریازموں سے جدا ہو گیا یہاں کے نبتات، چرند پرند اور دیگر محول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں پیارے دوستو دجال کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ